بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ابو و نصلی علی رسول کریم عسوہ حسانہ کے بارے میں ہر تیسری مجلس ہوتی ہے اور عسوہ حسانہ میں بھی حقوق کا ذکر ہوتا ہے اسلامی حقوق حقوق دو قسم پر ہیں ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد حقوق اللہ ان حقوق کو کہتے ہیں کسی بگدے کو اس کے ختم کرنے کا حق نہیں اور حقوق العباد جو بندوں کے ہیں بندہ ماف کر دے تو ہو جائے اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ حقوق العباد ان کا فائدہ خاص لوگوں میں ہوتا اور حقوق اللہ اس کا تعلق پورے معاشرے سے بہرحال حقوق دو قسم پر ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک بندے کو یہ جاننا ضروری ہوئے کہ اللہ کے حقوق کیا ہے اور بندوں کے حقوق کیا ہے حقوق اللہ بھر بات ہوتی ہے آج انشاءاللہ حقوق اللہ دو قسم پر ہے ایک ہمارے دل سے متعلق اور ایک ہمارے بدن سے متعلق اور آپ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سبتے ہیں کہ ایک ہمارے باطن سے متعلق اور ایک ہمارے ظاہر سے متعلق اور اس کو یوں بھی کہہ سبتے ہیں کہ ایک ہمارے فکر سے متعلق اور ایک ہمارے عمل سے متعلق یہ مختلف تعبیرات ہیں لیکن بات ایک ہے انسانی انسان جو ہے تو ایک انسان کے اندر کی سوچ ہے فکر ہے نظریات اور ایک انسان کا عمل ہے عمل کا تعلق ظاہر سے ہے اس میں بدن کے اعزاء عمل کرتے ہیں اور سوچ فکر عقیدے کا مرکز دل ہے اب اس دل سے اللہ کے کیا حقوق متعلق اور اس بدن سے اللہ کے کیا حقوق متعلق دل سے متعلق اللہ کی اچھے حقوق ہے اور انہیں اچھے کو ایمانیات بھی کہتے ہیں اللہ کا کیا حق ہے کہ اس دل میں کیا عقیدہ رکھا جائے اور کیا عقیدہ نہ رکھا جائے یہ اللہ کا حق ہے سب سے پہلی بات اس دل پر اللہ کا حق کہ یہ اللہ پر ایمان رکھے اللہ پر ایمان کا کیا مطلب کیا کرنا پڑے گا اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ مان لے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے مالک ہے چلانے والے یہ کائنات خود بخود نہیں بنی خود بخود نہیں چل رہی اس کا بنانے والا چلانے والا اور جتنی منظم کائنات ہے تو اس کا چلانے والا اس کا بنانے والا کتنا علم اور کتنا قدرت رکھتا ہے اس سے اس کی صفات پر بھی علم آجا یا عقیدہ آجا تو اللہ کی ذات پر اور اس کے صفات پر دل سے یقین رکھنا اور اس کو اکیلہ جاننا اور اکیلہ ماننا اور ہر قسم کی شریک سے برائت کا اعلام کریں یہ ایمان بللہ ہے اس دنیا میں دو قسم کے طبقے ہیں جو ایمان بللہ کے معاملے میں گمراہ ہو گئے ایک طبقہ دہریوں کا ہے جو سرے سے ہوا کے وجود کا منکر ہے وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں اور دوسرا طبقہ مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی مانتا ہے اس شرک ایمان بللہ کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کو مانا جائے اور ایک مانا جائے اور اس کے تمام کمال والی صفات پر یقین رکھا جائے ایمان بللہ اس کے بعد اس اللہ نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لئے ایک مخلوق پیدا کیا ان کے ذمہ کام لگائے وہ مخلوق نظر نہیں آتی ان کو ملائکہ کہتے ہیں ان پر یقین رکھنا کہ ہے قرآن سے ثابت مشہور ان میں بڑے بڑے جبریل علیہ السلام میکائل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام حملت العرش کراماً کاتبین ملک الموت بہت سے پرشتے تیسرے عمر پر اللہ تعالی نے ہر زمانے میں انسانوں کو پیدا کر کے ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لئے چھوٹی بڑی کتابیں بھیجی جنہیں مشہور کتابیں قرآن طورات انجیل زبور اور چھوٹی چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی صحیفے موسیٰ علیہ السلام کی صحیفے وغیرہ وغیرہ ان سب پر یقین رکھنا کہ یہ اپنے اپنے وقت میں ٹھیک تھے ہمارا سب پر ایمان ہے عمل ہمارا قرآن پر اس کے بعد ایمان بررسل ہے اللہ تعالی نے زندگی گزارنے کا طریقہ اور قانون سکھانے کے لئے ہر زمانے میں کچھ منتخب کیا ہے پیغمبروں ان پیغمبروں نے آ کر کے انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچا ہے یہ پیغمبر ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر سلسلے شروع ہے اور جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو ان تمام پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے بغیر کسی تفریق کے ہم ان تمام پیغمبروں کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں انہوں نے جو کچھ پیغام دنیا کو دیا وہ ٹھیک ہے ہمارا آخر میں عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان ہمارا ساتھ پر لیکن عمل ہمارا صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اب یہاں اگرات مناسبت سے میں ایک بات کر دوں گا کیونکہ وقت بھی ہے اس کا آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا اور اس میں ایک بات اور شامل ہو جاتی ہے کہ ان کو خاتم النبیین ماننا ان کو اللہ کا آخری پیغمبر مان یہ بھی ایمان بالرسول کا حصہ ہے اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں شرک سے براعت کا اعلان نہیں کرتا تو اس کا ایمان باللہ ٹھیک نہیں ہوگا ایمان باللہ کیلئے شریک سے انکار ضروری ہو فَمَنْ يَكْفُرُ بِالْقَاؤُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسَّمْ سَكَ بِالْعُرْوَةِ جو تاغوت سے انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لیا ہے تب اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے تو صرف اگر کوئی کہا اللہ کو مانتا ہوں یہ کافی نہیں ہو دوسرا حصہ ضروری ہے شرک سے براعت کا اعلان ضرور عیسائی لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں کافی نہیں ہے یہ آپ لوگ شریک بھی بناتے ہیں اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک بناتے ہیں اور ان کی والدہ کو شریک بناتے ہیں یہ ایمان باللہ معتبر نہیں شرک سے براعت اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پورا نہیں ہے جب تک ان کو آخری پر اغمبر نہ مانا جائے اسی لئے جو مرزائی اور قادیانی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ماننا کافی نہیں ہے آخری بھی ماننا ضروری آپ لوگ مانتے ہیں لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہندوستان کے قادیان کے صوبے میں جو غلام احمد پیدا ہوا تو وہ بھی اللہ کا پیغمبر تھا یہ بات ختم نبوت کے خلاف اس سے فراد محمد نہیں رہ سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر انشاءاللہ میں مستقل بات کروں ایمان بررسول کے کیا تقاضے ہیں لیکن مختصر سی بات صرف اشارتا کرتا ہوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور قیقار اختیار کیا جاتا ہے مثلاً جلسے ہوتے ہیں جلوس ہوتے ہیں اور جگہیں سجائی آتی ہیں یہ سب کچھ حضرت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوگا سوال یہ ہے کہ یہ محبت تو صحابہ کرام تابعین تبتابین ان کو بہت زیادہ تھی یعنی ہم تو ان کی نقل اتارنے والے اگر وہاں اس کا کچھ ثبوت ملتا ہے اس انداز کا تو اس مک ٹھیک ہونے میں کچھ بھی کلام نہیں ہے کوئی بات نہیں بلکل شوق سے کیا لیکن اگر اس کو وہاں ثبوت نہ ملے اور اس کو دین کے نام پر اتنی اہمیت دی جائے کہ پھر اور سارے دین کو چھوڑ دیا جائے اور صرف ربیع الاول میں چند کام کرنے سے یہ سمجھ لیا جائے کہ آپ علیہ السلام کا حق عذاب ہو گیا ہے تو یہ سوچ فکر اور یہ عقیدہ پھر ٹھیک نہیں یہ تقریبا شاید پھر عیسائیت سے ملتا جلتا ہے کہ اپنے پیغمبر کا ایک دن منا لیتے ہمار پر حق ہے کہ ہم روزانہ رسول اللہ صلی اللہ سلم کیا تذکرہ کریں صرف رویع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی سیرت کے جلسے ہو جائیں اور اس سے کام ہو جائیں نہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھ پورے سال میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی تذکرہ ہونا چاہئے اور آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا اور آپ علیہ السلام کی سنتوں کا تذکرہ ہماری زبانوں سے بھی ہماری مجلسوں میں بھی اور ہمارے عمل سے ہونا چاہ اب بات کو کسی اور انداز میں پیش کر دیا جو والد بات بار رہا لیکن اس انداز میں جو سارے معاملات ہوتے ہیں یہ شریعت میں اور اس کا صحابہ کرام اور خیر القرون کے اندر اس کا کچھ ثبوت نہیں سنے کہ عید کی نماز بھی ہو جاتی حضرات یہ دین کی شکل بگاہ نماز ہو جائے رسول اللہ نے ہم کو دو عید دی عید الفتر عید الاسحا اور یہاں نماز بھی ہو جاتی ہے آپ علیہ السلام کی پیدائش پر خوش ہونا یہ غلط بات نہیں بلکل ٹھیک بات ہے لیکن محبت کا طریقہ بھی اختیار کیا جا جو آپ علیہ السلام نے بتا اپنی طرف سے اگر کوئی آدمی کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے اور میں تو اللہ کی عبادت کروں گا اور ٹھیک جب دوپیر میں سورج بلکل بیچ آسمان پر ہوگا میں رکعت پڑھوں گا سجدہ کروں گا اللہ چوتھی بات کیا ہوگئے ایمان بالرسل پیغمبروں پر ایمان رکھوں اور پانچ بات ایمان بالقدر کائنات کا یہ نظام جو چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی پیدائش سے پہلے اپنے علم کے اندر اس کا پورا ایک نظام تے کیا ہے اپنے علم کی مطابق اب جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ بالکل اس کے مطابق چل رہا ہے اس کو تقدیر کہا جاتا اس تقدیر پر ہمارا ایمان تقدیر کے عقیدے کا کیا مطلب ہے کیا اس سے انسانوں کو بالکل معطل بنانا ہے کہ کچھ مت کرو سب کچھ پہلے سے لکھا نا اس میں انسانوں کو دو موقعوں پر کنٹرول کرنا انسان لوگوں سے دو موقعے پر غلطی ہوتی ہے انسان خوشی کے اندر مست ہو کر حدود کو آدھ و کراس کر لیتا اور دوسری بات انسانوں سے غلطی ہوتی ہے غم میں کہ وہ بلکل حدود کو کراس کر کے بلکل معیس ہو جاتا جو تقدیر کا اقید رکھے گا وہ خوشی میں مست نہیں ہوگا وہ غمی میں مایوس نہیں ہوگا یہی بات سور حدیث پارہ نمبر ستہ اس کے اندر اللہ نے بیان کی ہے کہ جو کچھ تم مت ہو جاؤ شاید کہ اللہ نے پھر لکھا ہو یہ تمہارے لئے اور جب تمہیں بہت خوشی مل جائے تو مایوس نہ ہو جاؤ کیونکہ اس کے بعد کیا لکھا تو ہر وقت محتاج رہنا خوشی میں بہت مست نہیں ہو نہ اور اپنے سے چھوٹے انسان کو دیکھ کر کہ غرور میں نہیں مقتلہ ہونا تتنی کل کو معاملہ الٹا نہ ہو جائے یہ ادھر نہ جائے میں وہاں نہ چل جائے اور غمی کے اندر مایوس نہیں ہونا ہے کہ آج غم ہو گیا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہر رات کے اندیرے کے بعد روش نہیں آجاتی تو مایوس نہیں ہو یہ یہ عقید تقدیر کا مطلب ہے لوگوں کو اور حمت والا لوگوں کو اور محتاط بنانا ہے لوگوں کو معتل نہیں بنانا اپنی پوری محنت لگانی اگر ایک دفعہ آپ ناکام ہوگئے تو حمت نہیں پھر لگ جائیں اللہ نے لکھا ہو اور آخری بات اوٹی ایمان بالاخرہ کہ آخرت ہو جائے گی یہاں بسنے والے سارے زندہ مر جائیں گے اور پھر آخرت کے ایک دن ہوگا سارے کھڑے ہو جائیں گے اور اس مرنے اور دوبارہ زندہ ہونے کا اللہ تعالی نے اس دنیا میں ایک نمونہ رکھا ہے جب رات ہوتی ہے کائنات پر موت تاری ہو جاتی ہے جب صبح ہوتی ہے پھر محشر کا عالم ہو جاتا ہر روز انسان اپنی نگاہوں سے چانت کو اور محشر کو دیکھتے لیکن لوگ توجہ نہیں کرتے رسول اللہ نے یہی بات سمجھائی آپ نے فرمایا لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ وَلَتُبْعَسُنَّ كَمَا تَسْتِقِزُونَ تم ضرور ایسے مر جاؤ گے جیسے تم سو جاتے ہو سوتے ہوئے انسان کو اور مرے ہوئے انسان کو آپ دیکھیں کوئی فرق نہیں جس طرح تم پر نین تاری ہو جاتی ہے ایک وقت تم پر موت تاری ہو جائے گی جس طرح تم صبح کے وقت اپنی نین سے اڑ جاتے ہو اسی طرح ایک دن اپنے اس موت سے کھڑے ہو جاؤ اور جب کھڑے ہو جائیں گے تو آخرت پھر پھر ہو جائے گی پھر انسانوں کا عمل سامنے آ جائے گا پھر اس کا حساب کتاب ہوگا اور پھر جس نے ٹھیک زندگی گزاری تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا اور جس نے غلط زندگی گزاری وہ اللہ کی غزب کا مستحق ہوگا اللہ کی رحمت کی جگہ جنت ہے اور اللہ کی غزب کی جگہ جہنم ان چھے باتوں پر دل سے یقین رکھنا یہ اللہ کا حق ہے جو بندوں پر لازم ہے اور انہی چھے باتوں سے مسلم اور غیر مسلم کا فرق ہوتا ہے اگر ہم سے یہ سوال ہو جائے حضرات کہ ایک مسلمان ہے اور غیر مسلمان ہے وہ کون سے حد ہے بادر ہے لائن ہے لکیر ہے کہ ادھر مسلمان ہے ادھر غیر مسلمان ہے تو ہم کیا بتائیں گے ظاہر میں تو مسلمان غیر مسلمان کا کچھ فرق نہیں ہے اصل تو ہے دل سے تعلق دل کے انت تو ہم کہیں گے ان چھے باتوں پر جو یقین رکھتا ہے وہ مسلم ہے اور ان چھے باتوں میں سے مکمل یا ایک پر بھی یقین رکھے وہ غیر مسلم ہے ہم جس کو مسلم سمجھیں گے تو کیا ہوگا دنیا میں اس سے رشتہ ٹھیک ہوگا مسلم کا اور اس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور آخرت کا معاملہ اللہ کے حوال اور جو غیر مسلم ہوگا تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ اس سے رشتہ مسلم کا ٹھیک نہیں ہوگا اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے تو یہ مسلم غیر مسلم کہا رکھ کہاں سے میں ان چھے باتوں سے ان چھے باتوں کو ایمانیات کہا جاتا ہے یہ ہے اللہ کے حقوق دل سے متعلق ہمارے دل کے اندر ان چھے باتوں پر یقین ہونا ضروری ہے صرف مان لینا کافی نہیں ہے یقین ضروری ہے کہ اس میں کوئی شک نہ ہو اس میں کوئی حیرت نہ ہو اس میں کوئی تذبذب نہ ہو کہاں ہوگا ایسا نہ ہے یقین ضروری ہے اس پر ان چھے باتوں پر پخت یقین ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ایمان قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولیکن قول اسلمنا ولما یدخل ایمان فی قلوبك دیہاتی لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لیا فرمایا تم لوگوں نے ایمان مل آیا تم نے ظاہری طور پر اسلام کے کچھ کام کیے ہیں اب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اسے آدمی کو مجبور کیا جائے اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان ایک آدمی کو ضرور زبر بستی کافر بنائی کافر ہو جائے ورنہ آپ کو قتل کرتے ہیں آپ کا ہاتھ کار دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں اکراح اگر کوئی اسی کیویت میں مبتلا ہو جائے تو اس کو مجبوری کی وجہ سے کلم کفر پڑھنے کی اجازت ہے اپنی جان بچانے کے لیکن شرط یہ ہے دل مطمئن ہو ایمان پر دل میں بھی شک نہ آجائے اگر دل میں شک آگیا تو ایمان کی چھٹی ہو جائے گی تو چھے باتوں کا تعلق ہے دل سے ان کو ایمانیات کے اس میں زورے بھی گڑے گڑے ہو جائے تو اسلام کے ظاہرے سے باہر ہو جائے ان کو ایمانیات کہتے ہیں یہ اللہ کی حقوق متعلق ہیں ہمارے باطن سے ہمارے دل سے ہمارے فکر سے ہمارے عقید سے بدن سے متعلق جو ظاہری بدن ہیں اب اللہ کے حقوق اس میں تین قسم پر ہیں قولی بدنی مالی ایک ہماری زبان سے اللہ کے حقوق سب سے پہلی بات کہ ہم اپنی زبان سے اقرار کر لیں اللہ کی توحید کا اور حضرت محمد صلی اللہ سلم کی رسالت کا ہر آدمی پر جو بول سکتا ہے جس کی زبان چلتی ہے جو گونگا نہیں ہے اس پر یہ معد لازمی ہوگا کہ وہ زبان سے اقرار کرے اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول اور پھر اس زبان سے دوسری بات آ جائیں گے اللہ کے احکامات کی تفصیل ہے انشاءاللہ کہ اس کو ٹھیک جگہ میں استعمال کرنا ہے غلط جگہ میں استعمال نہیں کرنا ہے سچ بولنا ہے بہرحال بنیادی بات جو ہے اقرار دوسری بات ہوتی ہے جو بدن سے متعلق کچھ اعمال ہیں جو بدن سے ہوتے مثلا اس میں نماز ہے روزہ ہے یہ بدنی اعمال ہے اللہ کے حقوق متعلق اور کچھ اعمال جن کا تعلق مال سے ہے مالی ہے وہ اللہ کے حقوق ان کو زکاة کہتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو بدنی اور مالی دونوں سے مرقب ہیں مثلا حج ہے حج میں بغن بھی استعمال ہوگا اور حج کے اندر مال بھی استعمال ان ہی باتوں کو اسلامیات کہتے ہیں پہلی چھے باتوں کو ایمانیات کہتے ہیں اور ان باتوں کو اسلامیات کہتے آپ جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں قائدے کے اندر تو کیا پڑھتے ہیں اتحیات للہ والصلاوات والطیبات کیا مہین اتحیات تمام قولی عبادت والصلاوات تمام بدنی عبادت والطیبات تمام مالی عبادت للہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق بتا حدیث میں ایک حدیث آتی حدیث ہے اور اس کو حدیثی کتابوں میں حدیث جبریل کہا جاتا ہے حدیث جبریل جس طرح قرآن کے اندر صورت الفاتحہ ہے جو قرآن کے مضامین کو جمع کرتا ہے احادیث میں حدیث جبریل بلکل اسی طرح جو تمام احادیث کا خلاصہ حدیث جبریل حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور دیگر صحابہ سے مری ہے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی مجلس میں داخل ہوا اس کے بال سیاہ تھے اور اس کے کپڑے سفید تھے جوان آدمی تھا اور وہ رسول اللہ کے قریب آ کر ویٹ گیا اور دو جانو ہو کر ویٹ گیا اور اس نے اپنے ہاتھ اپنے دو جانو پر یا رسول اللہ سی کے جانو پر رکھ اور اس نے کچھ سوال آ دی اس نے کہا اے محمد نام اللہ آپ بتائیے ایمان کیا چیز ہے آپ نے فرما ایمان یہ چھے باتیں آپ نے بتائیں ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ملائکہ پر کتابوں پر رسول پر تقدیر پر آخرت پر یقین اس نے کہا آپ نے سچ کہا ہم خوران ہو گئے یہ آدمی سوال کرتا رہے مانا اس کو معلوم نہیں ہے کہتے آپ نے سچ کہا تو اس کو معلوم نہیں پھر اس نے کہا اسلام کیا چیز ہے آپ نے فرما اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے دے اس بات کی اللہ کے سوائے عبادت کوئی لائق نہیں اور محمد اللہ کی رسول اور تو نماز قائم کرے زکاة دے رمضان کی روزے رکھے بھئی تو اللہ حج کرے اگر تیری دا اس نے کہا آپ نے سچ کر پھر اس نے کہا احسان کیا احسان آپ نے فرما احسان یہ ہے تو اللہ کی عبادت اس انداز میں کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا اور یہ کیفیت نہ ہو سکے تو اس سے کم اللہ مجھے دیکھ پھر اس نے سوال کیا نمبر چار کہ قیامت کب قائم ہوگی آپ نے فرما جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس کا مجھ کو علم نہیں پھر اس نے کہا اس کی نشانی آپ بتاتے پانچویں سوال آپ نے فرما نشانی ایک یہ ہے کہ عورتیں اپنے آقانیوں کو جنیں گی عورتیں اپنی آقانیوں کو جنیں گی کیا معنی وہ اپنے والدین پر ایسے اڈر چلائیں جیسے کوئی آقان اپنے غلام پر اڈر چلاتے جب والدین کی نافرمانی اس حد تک پہن جائے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت بہت قریب پہنچ چکی اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت فقیر قسم کے لوگ جن کے بدن پر کپڑے نہیں جن کے پیر میں چپل نہیں جو فقیر قسم کے لوگ ہیں وہ بہت بلی 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 بنا کر مقابلے کریں کہ میری بلی بلی اتنی اور آپ کی بلی بلی اتنی حضرت عمر کہتے ہیں وہ آدمی یہ سوال کر کے مجلس سے رخصت ہو گیا آپ علیہ السلام نے فرما کہ تلاش کرو جب ہم نکلے تو آدمی نظر نہیں بعد میں آپ نے فرما تم نے پہچانا یہ کون تھا ہم نے کہا نہیں فرما یہ جبریل علیہ السلام تھے تم کو تمہارا دین سکھانے آئے اس حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے واضح کیا ایمان کا تعلق اندر سے ہوتا ہے اور اسلام کا تعلق چلتا اور ظاہر پہ ختم بارحال یہ حقوق کے مطالق بات ہو گئی انشاءاللہ آئندر جو ہماری مجلس ہوگی اس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ سلم کے کیا حقوق ہیں اس پر بات ہوگی لیکن ابھی بیچ میں دو مجلس بھی ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ خلاص کلام کیا نکلا باتن سے جو مطالق وہ ایمانیات ہے چھے باتوں پر یقین رکھنا ضروری اور ظاہر سے جو مطالق ہے تو وہ تین قسم پرے بعض قولی ہیں بعض بدنی ہیں اور بعض مالی ہیں ان میں اللہ کے حقوق ہیں ان کو آدھا کر